آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کریں گے میں نے کہا یہ میرے لیے موت ہوگی کہ جو اسمبلی کے جس گیٹ سے میں آیا ہوں اس گیٹ سے میں جاؤں گا میں آج ان سنتالیس اور پچاس رکنی کابینہ کو بتا دینا چاہتا ہوں صرف اپنے مفاد کے لیے نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت نے اتنی بڑی کیابنٹ بنائی ہے جو یہ جمعہ بزار لگایا یہ سیاست کا جمعہ بزار چلنے نہیں لگا ہے اور جو یہ میسج دے رہے ہیں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا یہ شباز شریف صاحب کو نہیں لڑوائیں گے آپ نے اس وقت میری بات نہیں مانی آج میں کہتا ہوں یہ عدلیہ اور فوج سے لڑائی کرنے جا رہے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ ریفرنسز داخل ہوں قوم انتظار کر رہی ہے کہ سات دن سوار علیہ دن ہدیبیا پیپر کے پورے ہو جائیں گے اور نیپ نے ریفرنس داخل کرنا ہے جب نیپ کا ریفرنس داخل ہوگا تو اس حق ڈار اور شباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اور ان کی اولاد نے زمانتیں کرانی ہیں یہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے ایک ناسور کی شکل اختیار کر رہے ہیں اور میں نے آج اسمبلی میں چوتھی دفعہ کہا ہے میتھانا سیکیٹریٹ میں پہلے ان رائٹنگ دے چکا ہوں اگر میں مارا گیا تو میرے اس جرم میں شیخ رشید پر حملے کے خلاف اپوزیشن نے قومی اسمبلی سے واق آؤٹ کیا ہے شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نون لیگر اپنا نقصان خود کر رہی ہے یہ عدلیہ اور فوج سے لڑنے جا رہے ہیں ایسا کام ہے آپ دیکھیں گے اتنا بڑا کامہ اندر سے سپریم کورٹ سے نکلے گا ان کے ریفرنسز کا ان کی دولت کی ان کے فلیٹس کا ان کی دولت کا انشاءاللہ یہ ساری عمر کے لیے ناہل ہیں ناہل رہیں گے پچاس چھوڑ کے سو رکنی بھی کابینہ منا لیں ان کو عوام میں پذیرائی نہیں ہوگی اور آج ہم نے بائی کارٹ کیا اسمبلی سے دیکھیں میں اسمبلی کا ممبر ہوں اچھا ہوں یا برا ہوں سب کے لیے قابل اکرام میری بات لوگوں کو اچھی لگے بری لگے میری رسپیکٹ رکھنا ان کا فرض ہے میں نے آن ریکارڈ تھانا سیکیٹریٹ میں پہلے ہی مقدمہ درج کرایا ہوا ہے میں بار بار مقدمے درج کرا کے بزدلی کا ٹائٹل نہیں لینا جاتا تین دفعہ اسمبلی میں آن ریکارڈ ان تین دنوں میں کہا ہے کہ یہ میرے پیشے لگے ہوئے ہیں انہوں نے اجرتی میں نے آج اسمبلی میں کہا ہے انہوں نے اجرتی قاتل ہائر کی ہیں مجھے قتل کروانے کے لیے لیکن اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ نے ان کی گردن سے سریعہ نکالا ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے میں اسمبلی میں موجود ہوں آج وہ موجود نہیں جو مجھے کہتے تھے اسمبلی میں نہیں ہوں میں آپ کا جواب دستی دے دیتا ہوں منصوب تھا انہوں نے وزیر خارجہ چودری نصار کو بھی میسج دی ہے اور فوج کو بھی میسج دی ہے کہ جو آپ کے بارے میں ریزرویشن رکھتا تھا کلنگ ٹو برڈز وید ون سٹون اس کو ہم نے وزیر خارجہ بنایا